بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے دل کی دڑکن ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل وعیال پر دوستو بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد میں ویلکم خوش آمدید اور آج بین لقوامی منڈی میں ریٹ کیا چل رہے جبکہ اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے سارے بند ہیں جب بھی اسلام آباد میں کوئی مسئلہ ہو درنا ہو جلسہ ہو تو اسلام آباد کے سبزی منڈی پر ڈریک اثر پڑ جاتے ہیں آج صورتحال کیا ہے تو ایک معلوماتی ویڈیو ہے ایک تو پوری ویڈیو دیکھی تاکہ ہر سبزی کے معلومات ہو دوسری ویڈیو کو لازمان شیئر کرے تاکہ ہزاروں لوگوں کو ہماری آواز پہنچ سکے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کریں گے دیسی مرچ سے چھوٹا 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 اور آج یہ بھی مہنگا ہے سات سو رو بیک سو چالی روپے کے لو اسلام علیکم پیار بھائی کیا حال ہے پیار بھائی شملے کا کیا ریٹ ہے دو آزار اوہ تیری خیر ہوئے ڈریک بارہ تیرہ سو سے دو آزار یہ دیکھ لو بھائی راستے بند ہے نا آن ایرام سارے گاڈیا بند ہے تو گاجر کا ریٹ کیا ہے گاجر آچھا گاجر مل گئے چھے سو تھاڑ چھے سو یہ دیکھ لو بھائی چار سو سے چھے سو تک پہنچ گیا بند گوبی بند گو بھی پان سو پان سو تین سو سے پان سو پر پہنچ گیا بھائی چھے چھے کھا ہائے 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 دو سو رو بیس کا بیمارکیٹ اوپر ہے السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کے ہاں کیا ریٹ ہے ہر چیز تو مہنگی ہے پان سو پان سو کل والا ریٹ ہے اچھا گوبی مہنگا نہیں ہوا بھائی ماشاءاللہ اتنا زبردست اکوڑا خٹک کا گوبی یہ پول دیکھ اس کے اوپر رب اللہ تعالی نے اس پر تاج بنایا ہے یہ دیکھو بھائی کیا بات ہے جی ہاں یہ ہے عروی ماشاءاللہ اتنے موٹے موٹے کیا بات ہے بھائی آٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو ماشاءاللہ جی دوستو دیکھ لو مٹر مہنگے ہو گئے بھائی بارہ تیر سو روپے تک پانچ کلو مل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے موٹے مٹر مزید مہنگے ہو آگے دیکھ کر آپ کو بتائیں گے صاحب آج تو آپ بالکل خالی بیٹے ہیں عرد گرد آپ کے رقیب نہیں ہے ہاں جی کیا ریٹ ہے آج آج بھی اس کا وہی ریٹ ہے دوستو اچھا یہ مہنگا نہیں ہوا دوستو روپے کی بارہ یہ دیکھ لیں اس کے خوبصورتی گرین اینڈ ریڈ اللہ تعالی نے اس پر برمار کی ہے خوبصورتی یہ اچھا وہ توڑا موٹا ہوتا ہے اور یہ راول پنڈی ہے اچھا جی راول پنڈی کے تحفے یہ سو روپے ہے وہ توڑا چھوٹا موٹا اسی روپے ہے اور پودینہ بھی راول پنڈی یہ دیکھو بھئی یہ دیکھو ماشاءاللہ اور ریٹ اسی روپے کی بارہ بھائی السلام علیکم آلو کا ریٹ بھی بڑا ہے یا وہی کل والا ہے کیا ساڑھے ساتھ سو یہ راستے بن ہونے کی وجہ سے بھئی نئے آلو آج مزید مہنگا ہے کم سے کم ڈیڑھ سو روپے سکاریڈ اوپر ہے اور یہ ہمارے مانسیر والا علو ہے نا اچھا دوستو یہ ایک بات ضرور بتاتا ہوں اپنی ماں و بہنوں کو کل بھی کسی نے فون کیا تھا کہ ہمیں نئے آلو میں چپس والا علو دے ہو اس میں چپس نہیں بنتا یہ گیز یادہ کائے گا یہ اندن کائے گا اور اس میں چپس پھر بھی نہیں بنے گا وجہ کیا ہے ہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تھے اس میں توڑا بیسن شہسن ملا کر بناتے ہیں بہرحال چپس پرانے علو سے ملتا ہے ذائقہ اس کا ٹاپ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ جی ہمارے رائل سیڈھی پیسل آباد کے تفہے ہیں یہ میرچ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کو بولتے ہیں نیچرل بیج اور ان کے ریڈ چل رہے ہیں آج ہزار روپے دو سو روپے کلو دیکھا دیکھیں کراچی کی پرنسس بھی بازی لے رہی ہے اور ان کے ریڈ بھی آج بڑھ کر ساتھ سو روپے ہو گئے ہیں بھئی کافی مہنگے ریٹ ہے یہ ایک سو چالی روپے کلو یہ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ یہ ہے سیالکوٹی لیمن کٹی لے وہ جس کو بولتے ہیں مقابل میں اس کا کوئی اور لیمن نہیں ہے بہرحال پھر بھی سستہ ہے پن سو روپے دڑی سو روپے کلو اور یہ بالکل پیلا پیلا موٹا موٹا جو ہے نا یہ چھے سو بھی مل رہے ہیں مارکیٹ میں وجہ کیا ہے صرف سستہ ہونے کا کیونکہ سردی ہے استعمال کافی زیادہ کم ہے بلو پیاس کی مارکیٹ میں عجی صاحب سلام علیکم کیا حال ہے عجی صاحب عجی صاحب وہ کون سے پیاز ہے اور یہ یہ کوئی زیادہ اچھے یہ کوئی فرفکس سائز ہے نا ماشاءاللہ ریٹ کیا ہے ویسے ریٹ ساڑے 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 آج مہنگا ہے ساڑے ساتھ سو روپے ایک سو چاری روپے اور یہ والا ہوتل والا وہ سالات کیلئے نا ہاں بڑے ہوتل جب کانہ تیار کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پیاز نہیں وہ پھر موٹے چاکے جلدی جلدی جان چھوڑائے اور یہاں بھی یہی ریٹ چل رہا ہے ہاں ہمارے آگے سامنے ہیں انٹرنیشنل منڈی کی سب سے بڑی پلیٹ فارم ٹماتر کی مارکیٹ اس طرح بھی جاتے ہیں ریٹ معلوم فراز سلام علیکم آلو بتاؤ بھئی آلو بھائی جان بہت مہنگ ہے اچھا کیا ریٹ ہے اچھا یہ پرانا ہے چپس کیلئے بہترین ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آج آپ بھی خفا بیٹے ہیں اردگرد آپ کی میدان خالی ہے نا ہاں پڑوسی سارے بھاگ گئے آئی نہیں ہے اس کا تو پانسو ریٹ چل رہے ہیں اس کا کیا رہے ہیں بتیس ساڑھے چیس سور پہ کلو بھئی یہ ہمارا ہماری چینہ ہاں جی بس ایک چینہ ہی ہے جس کے ہمیں اتحادی ہے اس خطے میں ہاں جی ہمارے آگ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بھئی ماشاءاللہ بہترین لہسن ہے یہ ساڑھے چھے سو ہے اس میں اگر آپ بالکل موٹے دانے الگ کر کے بیچیں گے نا پھر ایک سو چیلی روپے کلو بھی مل رہا ہے بھئی سوری سات سو روپے ساڑھے سات سو روپے کلو لہسن تھائی لینڈ کے لہسن ہے ادرک سوری لیکن ایک بات دوبارہ بتاتا چلوں یہ ہر ویڈیو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے اپنے الحمدللہ ادرک ہوں گے اور پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد راولپنڈی میں جس کو بھی کمیکل کے بغیر پسٹی سائٹ کے بغیر خالص اور گینک ادرک چاہیے نا تو ابھی بھی جا سکتا ہے یہ چکشیداد میں ہے چکشیداد میں ہے نشتر فارم اور روات میں ہے دوری فارم ادرک سے بڑے پڑے ہیں انشاءاللہ دس پندر بیس دن بعد یا مہینے بعد وہاں چنائی ہوگی تب بھی آپ آئیں نا چھے سو ساڑھے چھے سو ہاں جی یہ ساڑھے چھے ہے ادر میں سات سو بول رہا تھا نا دوستو تو وہ میں بلکل بلکل پیور موٹے لحسن کا بول رہا تھا ویسے عام ساڑھے چھے سو چل رہے کلو ٹماتر مارکیٹ میں آگئی السلام علیکم کیا حال ہے جی کیا حال ہے آپ کا مہاشاءاللہ بڑے دن بعد کیا ریٹ چل رہے چودہ سو ساڑھے چودہ سو پندرہ چودہ ساڑھے چودہ پندرہ یہ چل رہے اس وقت مارکیٹ میں ریٹ اور یہ ایرانی ٹماتر ہے جو آپ جالیا دیکھ رہے ہیں اب آج رات کو میں آیا نہیں کہ آپ کو ریٹ دے ساتر ٹماتر یہ اس وقت ایرانی پڑے ہیں ماشاءاللہ پاکستانی بھی ہے اور ریٹ ہے تقریباً بس تین سو روپے کلو لیکن ہاں ضروری نہیں کہ پوری منڈی میں تین سو روپے کلو ہو کچھ لوگ الگ سمپل نکالتے ہیں بلکل وی آئی پی لیتی بھی مہنگا ہے اور پھر ان کے ریٹ بھی آب مارکیٹ سے ہٹ کر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں تین سو بیس تین سو پچاس روپے کلو بھی دستیاب ہے یہ میں خصوصاً ان لوگ کی لیٹ دیتا ہوں جو سب سے مہنگے اور اچھے ٹماتر لیتے ہیں تاڑے پان سو روپے یہاں سوات والا بنگو بھی ہے فریش فریش ماشاءاللہ مارو جان ایک سو بیس روپے کلو ہے چھے سو روپے یہ ہے ہمارے فیصل آباد کی پھلیاں آٹھ سو نو سو روپے ایک سو اسی روپے کلو کہیں ایک سو ستر روپے کلو بھی دستیاب ہے پھلیاں ٹنڈا ماشاءاللہ آج تلوہ پی لپی نظر آئے بہرحال چھے سو روپے ایک سو بیس روپے کلو ہے بھئی کیا بات ہے مٹر دیکھو بھئی مٹر دیکھو موں میں پانی آئے اتنا گرین مٹر کیا بات ہے ایسے مٹر بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے اور وہ مارکیٹ سے ہٹ کر چلتے ہیں تقریباً پندر سو روپے تین سو روپے کلو ان کا منڈی میں ریڈ ہے ہو سکتا ہے آپ کو چھو در سو کا بھی مل جائے ہاں وہ جو کمزور پتلے مٹر ہے وہ سستی بھی ہے بہرحال یہ والی مٹر کافی زبردست ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو خوبصورتی صرف چار سو روپے سی روپے کلو ان کی ریڈ بھی سو روپے کے حساب سے بڑھ چکے ہیں یہ بھی مہنگا ہو گیا اس لیے بار بار کہہ رہے کہ جب سستے ہو تو لے جاؤ یہ تو مہینہ خراب نہیں ہوتا پر آپ لوگ تب آتے نہیں اور آج آپ کو صرف اور صرف اسلام آباد بن ہونے کی یہ سزا ہے کہ یہ بھی ہزار روپے اور نو سو روپے مل رہے ہیں ایک سو اسی دو سو روپے کلو یہ کتنا مہنگا ہو گیا بار سو روپے ڈائی سو روپے کلو ہے گول خدو سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا لحسن بڑا پیارا ہے کیا بات ہے بھئی چھ سو روپے کلو آپ کو ملے گا کوٹا کا دیسی لحسن یہ دیکھ لیں ہوتا ہائیبریڈ ہے لیکن ہماری زمینوں پر اکتا ہے تو دیسی ہی ہے چینہ نہیں ہے بھئی ماشاءاللہ بھئی کیا حال ہے آپ کا آج تو آپ سب چیزوں میں گری ہوئی ہے یہ میرے خلصے ہزار روپے ہے ہاں جی مجھے پتہ ہے دو سو روپے کلو لیکن یہ جو کریلا آپ کے بعد ہے نا تو موں میں پانی آئے بھئی بار سو ہان جی اسلام آباد بند ہونے کی یہ سزا چکلو بار سو روپے ڈائی سو روپے کلو وہ ہزار روپے وہ کریلا ہائیبریڈ یہ بھی ہے بار سو ماشاءاللہ تیری خیر ہوئے نو سو ایک سو اسی روپے کلو السلام علیکم بھئی آج آپ کے پاس فریش حاملہ نہیں ہے شاید ہاں اور ریٹ کیا ہے وہی تین سو روپے کلو بھئی اور ماشاءاللہ یہ اس کا کیا ریٹ ہے کچھی حل دی ڈائی سو روپے ایک کلو یعنی بارہ تیری سو روپے کلو اور یہ اچاری مولی سوہان جناب آپ کو پتہ ہے سوہان جناب تو جانتے ہیں تین سو روپے کلو بھئی یہاں بھی مارو ایک سو بیس ہے تو یہ دیسی کریلا بارہ سو روپے تقریباً ڈائی سو روپے کلو ہان جی کافی مہنگا ہے کوئی بھی سبزی سستی نہیں ہے اور یہ اس کا کیا ریٹ ہے میرے بھائی سات سو تو لاہوری گاجر بن بلکل بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اس کا بارہ سو کیا ریٹ ہے سات سو روپے ایک سو چالی روپے کلو بھئی کافی مہنگ ہے تو یہ والا چکندر اچھا یہ آٹھ سات چل رہے اور نئے چکندر آج ہزار روپے مہنگا ہے تقریباً سمجھو منڈی آدھے سے زیادہ خالی ہے بہت کم سودہ لگا ہے جس کی وجہ سے ریٹ اتنی اوپر ہے یہ نہیں کہ یہ مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر گاگ کم ہے اور رات کو کافی مہنگا یہ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ریٹ آٹومیٹک بڑھ جاتے ہیں یہاں شلجم دیکھیں اس بھائی کے پاس اتنا تازہ ہے کہ جیسے ابھی کارڈھان جی اور سستہ ہے کیا چار سو روپے یہاں شلجم ہے ماشاءاللہ اور چکندر آج مہنگا ہے نا اور یہاں چکندر کا ریٹ چیسو چل رہے ہیں اب اللہ جانتا ہے توڑا ساخو ادھر مہنگے تھے یوں ہی منڈی میں آپ پھریں گے نا تو آپ کو کافی زیادہ فرق نظر آئے گا اس لیے ایک سٹال سے خریداری مچ کیجئے اس پوری لائن میں پھرتے رہے اور ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ سو پچاس ڈسکونٹ ملے گا جی ایرانی ٹمارو کی برمار کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ دیکھ لیجئے اور خوبصورتی بہترم دوستو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی سبزیاں ہو مہنگی سستی ہو ریٹ میں دس بیس فرق آ سکتے بہرحال ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ تک امانداری سے ریٹ پہنچا سکے بہت شکریہ اللہ حافظ